لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کرونا وبا کے دوران مختلف امتحانات میں گریس مارک سمیت ناکس پولیسیاں نوی جماعیت کے طلبہ کی امیدیں لے ڈوبیں لاہور پورٹ کے تحت حالیہ امتحانات میں 57 فیصد جبکہ محتاط اندازہ کے مطابق صوبہ بھر میں جماعت نہم کی امتحانات میں 9 لاکھ بچے فیل ہوگے صرف 33 فیصد طلبہ کامیابی حاصل کر سکے جو تعلیم نظام کی کارگردگی پر بڑا سوال یا نشان ہے طلبہ کو گریس مارک دیے جانے سے ان کے لیے امتحانات میں نمبر حاصل کرنا مشکل نہ رہا جس کی وجہ سے طلبہ نے محنت کرنا چھوڑ دی دوسری جانب کرونا کے باعث کولوں کے ایک طویل عرصہ بند رہنے سے طلبہ میں پڑھائی کا رجحان کم ہو گیا جس کے نتیجے میں طلبہ کی اکسٹیت فیل ہو گئی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے تعلیمی ماہرین نے کہا ہے کہ موجودہ تعلیم نظام بری طرح تباہ ہو گیا ہے جس کی بڑی وجہ ناکست تعلیمی پولیسیاں ہیں جبکہ طلبہ کے سکولوں سے طویل گیر حاصلی اور موبائل کے استعمال کے رجحان میں اضافہ بھی بڑے اسباب ہیں اس کے ساتھ ساتھ گریس مارکس کی پولیسی نے بچوں کو نفسیاتی طور پر متاثر کیا کہ ہمیں سو فیصد نمبر بغیر کسی محنت کے مل جائیں گے جس طرح سے دوسری کلاسز کو ملے ہیں جبکہ اس میں اسالزہ کی گہر نصابی ڈیوٹیوں کا انصر بھی شامل ہے ماہرین تعلیم پر مطابق اسالزہ کا کام بچوں کو تعلیم دینا ہے لیکن ان کو زیادہ تر دوسری ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں جس سے اسالزہ بچوں پر وہ توجہ نہیں دے پاتے جو انہیں دینے چاہیے ماہرین نے تجویز دی ہے کہ ہمیں فوری طور پر اپنی تعلیم نظام کے لیے نئے سوٹمند پولیسیاں مطارف کرانا ہوں گی تاکہ اپنا مستقبل بچایا جا سکیں